موسیقی آنے ہیں یا آ رہے ہیں تو اب کیا ہوا حضرت موسیقی علیہ السلام نے کیا فرمایا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ جو میں نے بندہ مارا ہے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ تو شیطان ہلا گام ہو گیا یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا لیا اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِين کہ وہ تو غصہ دیکھیں خالی عدوف نہیں کہا خالی دشمن نہیں کہا خالی مزل نہیں کہا گمران نہیں کہا پورا ان کو اس قدر وَإِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِين کہ وہ دشمن بھی ہے ہمارا اور بہکانے والا بھی ہے اور کھلا دشمن ہے اوپنہ نہیں بھی ہے اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِين پورا ان کو اتنا وہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے تو اب حضرت موسیقی نے کیا کہا قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا اپنی جان پر ظلم کر دیا یعنی گناہ کیا نا گناہ کیا ہوتا ہے اپنی جان پر ظلم ہوتا ہے اس کا جو وبال ہوتا ہے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی نا قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا اسی طرح کی الفاظ حضرت یونس علیہ السلام نے کہتے کہ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تو پاک ہے اور اسی طرح کی الفاظ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ادا کیا تھے کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا یا اللہ ہم دونوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا وَإِلْنَا تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ قَالَا رَبِّ انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے فَغْفِرْ لِي تو مجھے معاف کر دے فَغْفِرْ لَه تو اللہ نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں کیا سیکھا میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو مارا تھا کپٹی کو کپٹی کون تھے فیرون کے لوگ تھے فیرون کے لوگ کیا تھے کافر تھے فیرون تھے اور کیا تھے ظالم تھے کتنے ظالم تھے پیدا ہوتے ہی بچوں کو لڑکوں کو قتل اور ایک کو نہیں سب کو قتل کرتے تھے ایک دو واقعات نہیں ٹوٹل اتنا ظلم اور ادھر بھی وہ ظلمی تو کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مارنا بھی نہیں چاہتے تھے مار دیا مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ تو شیطان والا کام ہو گیا اور ہمارے ہاں کیا بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سعود کا نظام ہے تو مزید میں جا کے بم بھوڑ دو نعوذ باللہ امیل ظالم پاکستان میں اسلامی سزائی نہیں ہے تو جا کے پریزیڈنٹ کے اوپر حملہ کر دو نعوذ باللہ امیل ظالم یہ جتنے کونسپٹ ہیں بار بار ہم اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں خوارج کے یہ بلکل باطل ہیں کفر ہے مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ حضرت موسیٰ دیکھیں اگر بغاوت کی اجازت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلتی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی قوم تھی تھوڑے لوگ تو نہیں تھے ہزاروں لاکھوں میں ہوئے ہوں گے اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی زبا کر دیتے تھے ان کو غلام بنایا ہوا تھا ان سے مزدونیاں کرواتے تھے بغاوت کی اجازت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی نہ کہ ابو جہل کو جا کے رات کو قتل کروا دیں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی فرشتی آپ کے ساتھ ہوں گے صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے کتنا ظلم تھا کہ قابط اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بھوت رکھ دیئے وہ تو فیرون سے بھی آکے چلے گئے تھے یہ کہاں سے آگیا کونسیپٹ کے سٹیٹ کے خلاف اڑ جاؤ بغاوت کر دو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اتنی نفری جمع کریں گے پھر گہراہو کریں گے کوئی عملات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن گہراہو کریں گے پریشر ڈالیں گے لیکن انہوں نے کسی عملات کو مارنے توڑنے کی بات نہیں کی کسی بندے کو قتل کرنے کی بات نہیں کی بغاوت کی بات نہیں کی انہوں نے ایک اعتجاج کی صورت کی بات کی ہے تو یہ جتنے کونسیپٹ ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو حضب تحریر ہو کوئی بھی جتنے بھی یہ خوارج خارجی اناثر ہیں جو حکومتوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام نہیں ہے کفر کے نظام ہے اس کے خلاف بغاوت کر دو بھئی کفر کے بھی حکومت کے خلاف اجازت نہیں ہے کسی بھی سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے باشندوں کو سٹیٹ کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے چاہے آپ کے پاس نفری کم ہو یا زیادہ سمجھا رہی بات اگر اجازت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوتی اگر اجازت ہوتی تو محمد الرسول اللہ کو ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کی اجازت ملی محمد الرسول اللہ کو کیا ملی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں سے چلے جائیں نکل جائیں کعبہ کے اندر بت موجود تھے بت نہیں توڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رات کو توڑ دیتے تو کون بال بیکا کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں توڑے وہاں سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں ریاست قائم کی سٹیٹ قائم کی پھر سٹیٹ نے جنگ کی جنگ کی اجازت صرف سٹیٹ کو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں اور دوسری جگہ جائیں سٹیٹ ہے اور پھر کفر ہے کہیں پہ کھلم کھلا کفر ہے اس کے خلاف پھر جہاد ہو جنگ ہو قتل ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ اندر سے سٹیٹ کے خلاف وڑ جائیں اس کی بلکل کسی صورت اجازت نہیں ہے کسی خونی انقلاب کی اجازت نہیں ہے جو بھی ایسا کام کرتا ہے وہ بلکل حدیث ہم نے اُس دن پڑھی تھی کہ وہ جہنم کے کتے ہیں وہ کلاب النار اور ان کو قتل کرنے والے افضل ترین لوگ ہیں اور وہ جو قتل ہونے والے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں چاہے مسلمان ہو ٹھیک ہے اور یہ ریاست تو بنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ ہے کیا مطلب ہے پاکستان تھا لا الہ الا اللہ کیوں بنائی ہم نے اس لئے بنائی کہ یہاں کفر تھا شرک تھا یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پیچھے ابھی دیکھیں یہ یہاں سے سو میٹر کے فاصلے پہ ابھی بھی سکھوں کا وہ بناوا ہے یہاں پیچھے اتنے مندر تھے یہاں اس جگہ پہ میں نام نہیں لے تھا وہ پبلکلی ایکسپوز ہو جائے کی جگہ تو خیر تو یہاں اسلامباد کے بالکل پاس ہی ٹھیک ہے تو یہ بڑا سنٹر ہوتا تھا یہ پیچھے جو گاؤں ہیں تو اس لئے ہم نے لیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر اور اب ہے کوئی کوئی بت نہیں ہے یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہو رہا سب سے بڑی بات کے یعنی کھل ہم کھلا شرک نہیں ہو رہا بتوں کی پوجہ نہیں ہو رہی ہمارے اندر شرک آگے ہیں بہت سارا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پاک کریں وہ جھلا پاک ہو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یہ جو اسٹیٹ ہے اس کے خلاف جنگ نوزباللہ ہوا کلاب انہار یہ جہنم کے کتے ہیں جو بھی ایسے کام کرتے ہیں چاہے وہ جتنی مرضی بڑی داڑی ہو جتنا مرضی ان کے پاس ڈگرییاں ہوں کوئی فتویں ہوں جو مرضی ہو ہر صورت قرآن اور حدیث کی بات آگئی ہم کوئی ان کی ڈگرییاں نہیں مانتے کوئی ان کی فتویں نہیں مانتے یہ بالکل کلیر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کونسیپٹ ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ اسی لئے پڑھائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں آپ کے سامنے کی بات ہے ازان ہو رہی ہے ہم انشاءاللہ اپنی یہاں جو اس نماز کی جگہ پہ ازان ہوتی ہے اس پہ ہم وقفہ کریں گے تو ایک ازان سننا جو ہے وہ خیر تو کیا ہوا کہ جی پھر اب کیا ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا تھا کہ غلطی ان سے ہو گئی تھی اور وہ دشمن قوم سے تھا اور وہ ویسے بھی قتل و غرط کرنے والے تھے لیکن یہ اللہ کے نبی تھے اللہ چاہے تو معاف کر دے بندے تو اللہ کہیں ہیں نا سارے اللہ نے معاف کر دیا تو کیا ہوا کہ کہ اے اللہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ جیسے تُو نے مجھے معاف کر کے نعمت دیا انامت علیہ میرے اوپر رحمت کی ہے نعمت دیا فَلَنْ أَكُونَ ظَحِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اب میں کبھی بھی کسی جرم کا جرم میں حصہ نہیں لگا فَلَنْ أَكُونَ ظَحِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ میں کبھی بھی کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا وہ آپس میں لڑ رہے تھے چھڑاتے تھے جو بھی کرتے وہ ایک سائیڈ کی فیور ہو گئی حالانکہ وہ اتھارٹی نہیں تھے حکومت ہوتے تو پھر وہ اور بات تھی وہ پھر حکومت فیصلہ کرتی وہ بھی پراپر جیسے ہوتے ہیں گواہ اور وہ پورا معاملہ استغاثہ جو بھی وہ کرنے کے بعد ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا اور وہ بھی اس شخص نے اگر کوئی قتل کیا ہوتا پھر اس کو قتل ہو سکتا اگر اس نے قتل کی کوشش بھی کیا قتل نہیں کیا وہ سزا ہے لیکن سزا موت نہیں ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ قَالَ رَبِّ بِمَا عَنْعَمْتَ عَلَيَّا اللہ تُو نے میرے اوپر رحمتیں کیے نحمتیں نازل کیے ساری نحمتیں جیسے فیرون کے ظلم سے بچا لیا فیرون کے محل میں انتظام فرمایا حضرت آسیہ کی محبت عطا فرمائی اپنی ماں اپنی بہن اپنے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ساری زندگی گزروائی اور پھر یہ غلطی ہونے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر انہوں نے کیا کہا فَلَنْ أَكُونَ ظَحِرَ لِلْمُجْرِمِينَ میں آئندہ کسی جرم میں ساتھی نہیں بنوں گا کبھی کسی ظلم اور جرم کرنے والے کا ساتھ نہیں دوں گا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک وعدہ کیا تو پھر اس ٹائم تو وہ کیونکہ وہ وہ جیسے ہے کہ غفلت میں تھے جو بھی معاملہ ہوا ہوگا سو رہے تھے یا رات کا ٹائم تھا یا دوپیر کا ٹائم تھا کسی کو پتا نہیں چلا کوئی سائٹ پہ ہوا ٹھیک ہے وہ اسی بندے کو صرف پتا چلا تو پھر نا کیا ہوا کہ پھر اگلے دن عزد موسیٰ علیہ السلام فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَةِ پھر جب وہ نیکس ڈے گئے تو آپ ذرا ڈرڈر کے دردر دیکھ ستے دیں کہ کسی کو پتا تو نہیں چل گیا کیا معاملہ ہوا ہے يَتَرَقَبُوا فَإِذَا لَّذِسْ تَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ تو کیا ہوا کہ وہ ذرا دھرتے دھرتے ادھر ادھر گئے دوبارہ شہر کی طرف تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اچانک وہی شخص جو ہے نا جس نے کل ان سے مدر طلب کی تھی دوبارہ فریاد کر رہے ہیں وہی جو بندہ تو اب کیا ہوا کہ فَلَمَّا پھر کیا کیا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ اِنَّهُ لَغَوِيُمْ مُبِينَ تو تو بڑا مجرم ہے تو تو بڑا گمرائے ٹھیک ہے یعنی تو کل بھی یہی کام کر رہا تھا کسی کے ساتھ لڑا تھا بندہ مروا دیا آج تو پھر لڑا ہے ٹھیک ہے تو فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتُشَ بِالَّذِي هُوَا عَدُوُ لَّهُمَا تو اب نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑنے کی کوشش کی اسے ٹھیک ہے کہ کل حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا یعنی وہ ہی کلیر ہو گیا تھا کہ یہ اس نے وہ بھی انوالو ہے اس کی وجہ سے قتل ہوا تو یہ اب تھا بنی اسرائیل میں سے لیکن دشمن ہو گیا نا ٹھیک ہے نا دشمن نہیں بن گیا نا تو فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتُشَ بِالَّذِي هُوَا عَدُوُ لَّهُمَا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ قَالَ يَا موسیٰ آجیں آجیں اب کیا ہوا کہ قَالَ يَا موسیٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ کہ اے موسیٰ اب اس کے مو سے نکل گئی وہ ڈھر گیا نا کہ کل تو انہوں نے ایک لگائی تھی تو بندہ مر گیا تھا تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اس نے کیا کہا کہ اچھا تو اب موسیٰ تم مجھے مار ہوگے جیسے تم نے کل بندہ مار دیا تھا تو یہ بات اس کے مو سے نکل گئی اِن تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَقُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ اِن تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَقُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَقُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ تو اس کا مطلب ہے کہ تم تو زمین پر ظالم ہو اب وہ عزت موسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہنے لگیا اور تم تو کام کوئی سیدھا کرنا ہی نہیں چاہتے تم تو گڑ بڑ کر رہے ہو شر پھلا رہے ہو یعنی وہ الٹا دشمن بن کے عزت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی باتیں کرنے لگیا تو اب وہ بات کھل گئی بات پھیل گئی شور شرابہ پڑ گیا کہ اچھا وہ جو کل بندہ تھا پتہ نہیں چال رہا تھا کس نے مارا ہے وہ بندہ موسیٰ نے مارا ہے تو علیہ السلام تو اب کیا ہوا کہ بات پھیل گئی پھر جہاں جو بھی ہوا عزت موسیٰ چلے گئے ہوں گے یا کہیں سائٹ پہ ہوں گے ہوں گے جو بھی در رہے ہوں گے یا شہر میں ہی ہوں گے تو اتنی دیر میں جب خبر پھیل گئی فرون تک بھی پہنچ گئی ہوگی وہاں پہ بھی پھیل گئی ہے بات تو پھر اتنی دیر میں ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا وہ شہر میں آگے نکل گئے ہوں گے تو وہ دوسری سائٹ سے آیا وَجَا رَجُلُم مِّنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ شہر کے دوسرے کونے سے کہ یہ جو یہاں کے سردار ہیں یہ تیرے خلاف ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کبتیوں ایسے جو بھی لوگ ہیں وہ تیرے خلاف ہو چکے ہیں لِيَقْتُلُوْكَ فَخْرُجْ اور یہ تجھے آپ قتل کروائیں گے فَخْرُجْ نکلو یہاں سے اے موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے آن اِنِّي لَقَ مِنَ النَّوْسِحِينَ مجھے آپ سے ہمدردی ہے اس لئے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں تو پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے تو فَخْرَجْ مِنْهَا خَائِفًا تو فَخْرَجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقْقَبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خزرہ خوفزدہ ہو کر لیکن اعتیاد کے ساتھ نکل پڑے تو ساتھ میں کیا دعا کی قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے لَا مجھے ظالموں سے نجات تا فرما تھے تو وہ لوگ ظالم ہی نا غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی لیکن اصل ظالم تو وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم کو انہوں نے پر ایک نسل مٹا دی تھی ایک نہیں کئی نسلیں مٹا دی تھی ٹھیک ہے اور غلام بنائے باتا ان کے پر ظلم کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے اللہ ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما ہم سوچ رہے ہیں عشاء آٹھ مجھے کر لیں تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دعا کیا اللہ ہمیں مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک اور جگہ پر گئے وہ جگہ کون سی تھی اس جگہ کے نام تھا مدین مدین آج کل کھاں ہیں یہ سعودی عرب کے اندر آتا ہے اور وہ کتنا ڈسٹنس تھا کیا تھا کیا معاملہ تھا بلکہ آج کی کلاس کافی ہو گئی ہے یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے جو کچھ حق کہنے کی توفیق ہوئی وہ بے شک اللہ تعالی کی طرف سے تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو کمی کو تائی رہ گئی بے شک وہ میری ذاتی کمی کو تائی تھی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اینکا انتا الوحاب اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم انا نعوذ بکا من الفتنة المحیا ونعوذ بکا من الفتنة الممات ونعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكْ رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّا كَانْتَ الْوَحَّابِ اللَّهُمَّا رَحْمَتَكَ نَرْجُ فَلَا تَكِلْنَا الْاَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْدٍ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنِنَا كُلَّةً وَنَجِّنَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید